برے کے بعد خوش آمدید لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو پھر اس کو زمانہ نہیں ملنی چاہیے اور اسے سزا بھی ہونی چاہیے اور یہاں سے باعظت بری ہوکے یا باعظت اور پر ڈیل کر کے باہر بھی نہیں جانا چاہیے اس کو یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے لوگوں اگر دیکھتے ہیں عوام کو جو غربت آج کال پندرہ یہ سولہ سو ڈالر پر کیپیٹا انکم ہے لوگوں کی دنیا ساری میں ترقی لوگ کر گئے اور اویرنس یہاں پہ تقریباً آپ کے سات ملین لوگ باہر ہیں اور پھر یہاں پہ چار ساڑھے چار کروڑ لوگ پڑے دیکھیں کافی اچھے پڑے دیکھیں میڈیا بڑا موجود ہے یہ جو نیٹ آیا ہے اس نے بہت زیادہ انفرمیشن دی ہے لوگوں کو احساس ہے کہ ہمارے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے زیادتی کرنے والے بھی ان کے سامنے موجود ہیں اور جب زیادتی کرنے والے دو انگلییں کھڑی کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں ایسیٹ ان کے نظر آ رہے ہیں لوگوں کو کسی کی پندرہ شگر ملے نظر آ رہے ہیں کسی کی ڈیڑھ لاکھ اکر زمین نظر آ رہے ہیں کسی کے فلیٹس نظر آ رہے ہیں کسی کا سترہ ہزار کنال میں گھر نظر آ رہے ہیں اور پھر پیچھے سے وہ دو انگلییں کھڑی کر کے چلا جاتا ہے تو اس باز سے سچی بات ہے عوام میں بڑی مایوسی ہے میرا پوانٹ آویو یہ ہے ہم میں یہ انٹریسٹ نہیں ہے کہ سیاستدان وکٹیمائز ہوں میں تو عوام کی بات کر رہا ہوں حکومت بھی ہوں میرے لیے بھی یہ مایوسی کے بات ہے میرے لیے پہلی مایوسی کی بات تو یہ ہے کہ سیاستدانوں پر الزام لگیں سیاستدان ویلنٹیر کام کرنے والے لوگ ہیں یہ سب سے مقدس کام ہے یہ حدمت جو ہے جب چھوٹی کا ٹائم ہے فیملی کا ٹائم ہے اس وقت جا کے آپ کہلیں کہ ایسے لوگوں کو ملنا کہ جہاں پر آپ کی لائیکنگ اپنا سیمنیس کم ہوتی ہے یا آپ کہلیں کہ آپ کی تھارٹس مختلف ہوتے ہیں یا آپ کا ایڈیوکیشن کا لیول مختلف ہوتا ہے آپ کا سوشل لیول مختلف ہوتا ہے وہاں جا کے کام کرنا آسان نہیں ہے یہ پیغمبروں والا کام ہے وہ پیغمبروں والا کام کرنے والے لوگوں پر اس طرح کے الزامات بسیکل صدمے کی بات ہے اور پھر صدمے پھر ان کے ایسٹ نظر آئیں اس سے بڑا صدمے اور پھر ان ایسٹ کے ہوتے ہوئے اس دولت کے فلتی فلتی رچ ہونے کے بعد ان لوگوں کے چیزیں سامنے ہونے کے بعد جب وہ دو انگلیاں کھڑی کر کے چلے جائیں یہ اس سے بڑا صدمے کی بات ہے سو میں تو اپنی مایوسی کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے مجھے ایسی سیاست مجھے ایسی جمہوریت سمجھ نہیں آتی کہ جس میں آپ کہلیں کہ سیاستاً اتنا جلدی امیر ہو جائے کام کچھ نہ کرے ٹیکس نہ دے منی ٹریل اس کے پاس نہ ہو ٹرانزیکشن کے اس کے پاس ثبوت نہ ہو جو ٹرانزیکشن ہوں وہ ڈوبیوس ہوں جالی ہوں فیک ہوں تو وہ سمجھ نہیں آتی سو یہاں پہ اس وقت جو بات آ رہی ہے کہ جتنے کیسز ہیں یہ میں نے نہیں بنائے میری حکومت نے نہیں بنائے یہ کیسز ہیں جو پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ بنائے نون لیگ نے پیپلز پارٹی بنائے یہ نون لیگ اپنی گورنمنٹ کے دوران ان پہ بنائے ریفرنسز نے ہم نے کیے اور سبسینشل ایویڈنس کی بیس پہ گرفتار کیا ہے جس طرح بات کر رہے ہیں شہزاد صاحب لیکن جو ریزلٹ ہے وہ مایوس کون ہے سو ہمیں کہنا پڑے گا ہمیں کہنا پڑے گا کہ سر یا تو آپ شہستانوں کے ساتھ اس طرح کا کلوار نہ کریں آپ اس طرح بدنام نہ کریں لوگوں کو اگر ثبوت نہیں ہے تو اگر ثبوت ہے تو پھر آپ لوگوں کو اگر جانے دیتے ہیں تو پھر آپ پہ اور عدالتوں پہ بڑا سیریس قویشن مارک ہے پھر یہ کام نہ کریں سو اس طرح آپ عوام کے ساتھ کلوار نہ کریں کہ لوگ ہوپ پہ زندہ رہتے ہیں امید سب سے بڑی امید سب سے بڑی چیز ہے دنیا میں لوگوں کے اس طرح امید حرام نہ کریں آپ ڈاکٹر مزل صاحب شو میں خوش آمدیت آپ کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا آپ کا ٹیک ہے ان سارے موضوعات پر دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ جیسے جیما صاحب بھی being the government's representative وہ بھی جو بات کر رہے تھے بسلا وہیں پہ آکر کھڑا ہوتا ہے کہ وہ خود مایوس ہیں اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong in the process of selection of the cases ٹھیک ہے نا اس میں جو ہے وہ جو بات آج کل حکومتی بنچوں سے لے کے opposition کے بنچوں تک people's party including جو سارے parties ہیں stakeholders ہیں سارے معاملے میں وہاں پر ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو قوانین ہیں نیپ کے اور ان کی جو ہے وہ دوبارہ ان کو review اور ان کو revisit ہونا چاہیے اور اس میں جمشید صاحب کے جو party ہیں ان کے جو federal law minister ہیں فروغ نصیم صاحب بھی ان کا بھی آج بھی میں بیان پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کافی سارے معاملات کو revisit کیا اور اس کے اندر amendments ہم parliament میں لے کے آئیں گے مقصد یہ ہے کہ ایک اور جو انہوں نے بات کی جمشید صاحب نے کہ ہماری حکومت نے تو کوئی case نہیں بنائے تو that is there میں کہتا ہوں نلائکی ہے کہ اتنا شور مچایا ہوا تھا انہوں نے جو ہے corruption کا تو جب یہ KPK میں بھی آئے تھے تو وہاں پر بھی این پی حکومت کے خلاف میرا خیال ہے جتنا پروپیگنڈا انہوں نے کیا جس طرح پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہوا تو اس کے بعد میں حیران ہوں کہ پچھلے پانچ سالوں میں انہیں تو چاہیے تھا کہ یہ سارے جو عوام کے پیسے جہاں جہاں پر خرچ ہوئے تھے اور جہاں پر بھی بیمانی تھی دیکھیں ہمارہ تو بالکل across the board میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ public money جو ہے if it's being used in a corruption تو وہ بندے کو ہنگ ہونا چاہیے اور اگر یہ جو ہے تحریک انصاف کی حکومت نے KPK میں ایک case بھی نہیں بنایا اور ابھی بھی یہ اس جیز کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بنایا یہ تو پچھلی حکومتوں کے بنے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ they don't want to trial anybody ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی اس میں دیکھیں نا آپ یہ جو public money ہیں اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ یعنی اس پہ تو کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے کسی کو کوئی relief نہیں دینا چاہیے لیکن ایک بات میں اس پہ یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو ہے presumptions پہ آپ cases نہ بنائیں جیسا کہ آزم نظیر طارت صاحب آپ کو یہ جو سارا ہے انہوں نے explain کیا ہے case اور اس کی ساری crux of the یعنی case آپ کے سامنے رکھا ہے اس سے ہر چیز واضح ہو گئی ہے اور انہوں نے ایک بات جو اپنے اس میں کہی کہ نیب کی جو ہیں وہاں سے جو ڈالتے ہیں ان میں تو جو ہے وہ بیل دینے کا اختیار ہی نہیں ہے اور وہاں سے جب ہائی کوٹ میں جب سنس پریویل ہوتی ہے تو وہاں پر آ کر جب سارے cases وہاں پر آتے ہیں تو وہاں پر پھر جو ہے وہ جو چیزیں جو آشکار ہو جاتی ٹھیک ہے چوری صاحب نیبی چوری صاحب آپ نے نیب کا point of view بھی سنا پاندر صاحب کی گفتگو بھی سنی حکومت کی مایوسی بھی سنی اور ڈکٹر مزر صاحب کی گفتگو بھی سنی کس نتیجے پہ آپ پہنچے ہیں crux کیا ہے بات یہ ہے کہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے جیسے کہا جاتا ہے یہ وائیڈ کالر کرائم ہے وائیڈ کالر کرائم ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر جتنے بھی کیسز بن رہے ہیں وہ ہیر سے پہ بنتے ہیں نہ کہ ایویڈنس پہ بنتے ہیں سنی سنائی باتیں چلتی ہیں ایک انیویسٹیگیٹنگ سٹوری کسی نہ کسی نیوز پیپر نے اگر چھاب دی یہ آج کا نہیں ہے یہ افتحار چالی کے وقت سے یہ کام شروع ہوا ہے مجھے یاد ہے جب ایلنس جی کا کیس نوید کبر پہ بنا تھا تو ایک نیوز پیپر میں ایک خبر چپی اس کے بعد دنہوں نے سٹیر دے دیا اور اس کا خمیازہ قوم آج تک بھگت رہی ہے کہ وہ اس ریڈ پہ سودہ ہی نہیں ہو پر آ ایلنس جی ہے جو آج ہمیں جس باہم میں مر رہی ہے ہمیں ہیر سے کے بجائے انتی دیپت میں جانا چاہیے دیپت میں جاتا کوئی نہیں ہے اب جیسے ابھی آزم نظیری طارد صاحب اس کیس کا کہہ رہے تھے دیکھیں پیراغون کے ساتھ اٹیچمنٹ جو ہے وہ سب کے سامنے نظر آ رہی تھی جو بینیفٹ پیراغون کو ملا وہ کسی نے ہائلائٹی نہیں کیا اس میں کہ یہ اس کے جو مقاصر تھے وہاں آشیانہ ہاؤسی سکیم کرنے کے کیس ہی یہ بنتا تھا وہ یہ نہیں تھا جو وہ وہاں بینیفیشری تھے وہ تھے جس کی ویسے وہاں ڈیویلنٹ فنڈ چلا گیا جس کی ویسے وہ ایک سکیم جو کہ بالکل ڈیڈ سکیم تھی پیراغون وہ ایک دب پرائیم سکیم بن گئی کیونکہ آشیانہ وہاں گیا یہ آپ نے بازی میں یاد ہوگا آبا سیٹ کا دور تھا جب ایو خان کے دور میں ایک دفعہ اسی طرح چینی شارٹ ہو گئی تھی اور اس کی ویسے حکومت سلی گئی تھی چینی شارٹ انہوں نے کی چند لمبوں کے لیے جہاز جو تھا وہ پورٹ پیری لگنے دیا وہ آگے سری لنکا چلا گیا اور واپس آنے میں یہ آرٹیفیس شارٹیج کوئی نا کوئی وزنس مین جو کرتے ہیں اسی کرتے ہیں اصل کیس وہ تھا لیکن کیس دیتے ہیں کہ انہوں نے میسی اوز پاور کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو نیاب میں بیٹھے ہیں ان کو بھی علم نہیں ہے کہ کس طرح کیس بنانے ہیں جو ڈی جی ہیں نہ وہ اس ٹائپ کی انویسٹیگیشن ان کی ہے نہ انہیں پتا کہ بزنس کی تھوڑ کیا ہوتی ہے اگر کوئی ریٹائر فوجی لگ گئے ہیں تو انہیں کیا پتا بزنس کی ان پر تھوڑ کیا اگر وہ اتنی اچھے ہوتے تھے آرمی ویلفیر ٹرسک پر نقصان نہ ہو رہا تھا ایسے بہت سے پروگرمیں میں نقصان نہ ہوتا ہمیں چاہیے پروفیشنلز کو ہائر کریں پھر نیاب کے اندر کیسز لائیں تو پھر تو ہم سمجھ جائیں کہ بھی ٹھیک ہے پروفیشنل ہے نہیں جس کا جو سمجھ گیا جس کا کوئی تک لگ گیا اور کیونکہ ماضی میں بھی نیاب کو استعمال کیا گیا پلٹیکل مقاصد کی برمار ہے عوام جس پہ روزانہ کرپشن میں پھسے ہوئے ہیں کیا ہمار ای بی آر کے اندر ہو گئی ہے کرپشن تو بڑھتی جا رہی ہے اور کرپشن کا ریشو بڑھ رہے ہے کنٹرول ہی ہو رہا چھوڑیں نیاب کی بات آپ جو اپنے ریفارمز لائے ساتے وہ تو لائیں اس پہ اہنی صرف وہ آئیں گے میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں میں کسی کو کروں گا نہیں یہ باتیں کرنے سے عوام میں کیا دلچسپی رنزر آنی ہے چھوڑنے نہ چھوڑنے سے نہیں ہوتا دیکھنا کل مایوسی تھی اپنا فواد چاوز صاحب کی پریس کافز میں آپ نے دیکھا گیا کہ انہوں نے جو پریس کافز کی اور اس ججمنٹ کے اوپر جو پریس کافز تھی بلکل مایوس نظر آئے بلکل اور ایسی باتیں کر رہے تھے جس میں نظر ہی نہیں آرہا تھا یہ عقوبت ہے اور وہ ڈکٹیٹ کر رہے تھے کہ نیب کو اچھے پروسیکوٹر دینے چاہیے بھئی یہ تو طریقہ نہیں ہے آپ کو ریفارمز لانی ہے چھیک ہے میں سمجھ گیا چیزیز میں چینجز لانی ہے آپ کسی کو ڈکٹیٹ نہ کریں آپ ایکشن کریں بڑی صاحب بڑی صاحب سن رہے آپ جی بلکل سن رہا بڑی صاحب ہاں جی بڑی صاحب بہت ساری باتیں کٹی ہو گئی طارد صاحب کی باتوں سے جواب بھی آپ نے دینا ہے اور یہ نوی چوری صاحب نے بڑی اہام باتیں کی جی ریکھئے طارد صاحب تو کیونکہ کیس کی نٹ اینڈ بوٹس پورے جانتے ہیں اور وہ کیونکہ اپنی سائٹ بیان کریں گے تو وہ تو ڈیفینیٹی بلکل ٹھیک بیان کریں گے میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ جو چیئرمن ہے وہ بھی ایک جج ہے جو اس کے پاس پروسیکوٹی جنرل ہے اس کا کیا لیول ہے اگر انہوں نے ایویڈنس نہیں تھی اور ریسٹ برنٹ کے اوپر سائن کیے تھے تو میرا خیال ہے کہ جی چیئرمن کے خلاف ریفرر جوڈیشل کانسل میں چلا جانا چاہیے کہ جی کیوں انہوں نے کیا تھا اس طرح اگر چھباس سیسا کے پاس کوئی یہ بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جناب اور اب میں اس کے ابھی اس کو سپورٹ کرنے لگا ادھر دیکھئے اگر اس کیس کے اندر کچھ نہ ہوتا تو آہد چیما کی بیل جو ہے پچھلے سال جون میں کیوں ریجیکٹ ہوئی اسی بیس کے اوپر ریجیکٹ ہوئی آج یہ لمح فکریہ ان لوگوں کے لیے آج چیما صاحب کی بڑی صاحب اس وجہ سے ہوئی کہ کچھ ٹرانسیکشن نیب کے پاس موجود ہیں جو ذاتی حصیت میں انہوں نے کی ہوئی ہیں سن لیں بڑی صاحب سن لیں بڑی صاحب ایک منٹ یہ کیس تھا کیس جب ہم نیب سے پوچھا کرتے تھے تو نیب ہمیں کیا کہتی تھی آپ در سن لیں وہ کہتی تھی کہ ایک تجوری ہے شہباز شریف صاحب تجوری کے اندر کھڑے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو رستہ دیا اور کنڈی اندر سے شہباز شریف صاحب نے کھولی تاکہ تجوری لوٹ لی جائے یہ نیب کا میرہ نیب تھا شہباز شریف صاحب کی کہ یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اور جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ابھی جو کیسز آپ آہد چیما کے لے لیں ہیں فواد اصرف وواد کو بھی کل بیل مل گئی ہے اسی بنیاد پہ وہ ایویڈنس نہیں ہے بیانڈ مینز والے پہ کیسز میں نہیں آکھ پہ مل رہی لیکن آپ کے کیسز کے اندر فواد اصرف وواد کو بھی کل بیل مل گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آشیانہ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ویک ویک اٹھ پہ تھے جی کل صاحب آپ بتائیے کل صاحب جی میں بات ہی کر رہا تھا کہ آج یہ لمحہ فکریہ ہے بیوروکریسی کے لیے کہ بیوروکریس افتخاب چودری صاحب کے زمانے میں انہوں نے سارے بیوروکریسوں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سارے جو ہیں غلط حکم ماننے سے انکار کر دیں اپنے بادشاہوں کے اب یہ دیکھ لیجئے کہ جی نہ فواد فواد کی ایس ایج کیس میں بیل ہوئی ہے نہ آج کیمہ کی آچینہ کیس میں بیل ہوئی ہے لیکن بیل ہوئی ہے تو پولیٹیشنز کی بیل ہوئی ہے تو یہ خدارہ یہ اپنے پولیٹیشنز کے حکم جو غلط ہیں ان کو ماننے سے ذرا احتیاط کریں اور صحیح راستے پر چلنا شروع جائے ورنہ ان کی بیلیں نہیں ہوں گی اور پولیٹیشنز کیونکہ وہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا نہیں ہے لیکن جو دوسری بات ہمارے دوسرے بھائیوں نے کی ہے کہ بھائی ایس ایج بیون مینز میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو وائٹ کالر قرآن ہوتا ہے یہ اس طرح کھلے ہام چیز نہیں ملتی ہے ایس ایج بیون مینز ہیلپ کرتا ہے جب ایس ایج بیون مینز ہوتا ہے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ہے اور اس کی کوئی منی ٹریل نہیں دیتا فواد اصل فواد نہیں دے رہا منی ٹریل نہیں اس کی مل رہی تو پھر کیا یہ کرپشن سے نہیں ہوئے کہ آسمان سے فرشتوں نے ان کو یہ پیسے بھیجنے ہیں جس کے انہوں نے ایس ایج بنا لیے ہیں تو یہ کلیر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کوٹس دیفنیٹلی میرٹ کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے اور طارد صاحب بھی جو بات کر رہے ہیں لیکن یہ بھی پوائنٹ بڑا ضروری ہے عوام بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ جب اتنے پیسے انہوں نے کمائے ہیں تو کہاں سے آ رہے ہیں بھئی پیسے کوئی نہیں کوئی کیسز کے اندر خرابیاں ہو رہی ہیں جہاں سے پیسے آ رہے ہیں نیب بھی وہی کیسز لے کے آتی ہے ایویڈنس بھی کلیکٹ ہوتی ہے میں جو بات کر رہا تھا کہ ہمارے پروسیکیوٹر جو ہوتے ہیں کیس ٹو کیس اگر جو پروسیکیوٹر آتا ہے وہ کتنی تیاری کر سکتا ہے اس وائیڈ کالر کرائم کے لیے بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے وائیڈ کالر کرائم کے لیے اور یہ جو کپیسٹی بیلڈنگ کے بات کر رہے تھے کہ جی دی جی صاحب کو کیا پتا ہے انیس سال ہو گئے ہیں اس شخص کو نیب کے اندر مجھے پتا ہے کہ انیس سال سے وہ نیب کے اندر شہزاہ سلیم سربیس کر رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں کیس اس کے ہاتھ سے گودرے ہیں اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ جی وہ پروفیشنل نہیں بنا بھی تک انیس سال کے بعد بھی پروفیشنل نہیں بن سکا اس لیے ہر ایکو بیل ملی جاتی ہے اس لیے ہر کیسے بیل ملی آئی بھائی ہر کیسے بیل نہیں ملتی ہے دیکھو بھاگے دیکھ لیں آپ دیکھئے اور کہ آپ انیس سال کے سلانہ رپورٹ دیکھئے بیل کن کی ہوتی ہے اور کن کی نہیں ہوتی ہے یہ بھی ذرا معاتنہ کر لیجیگا یعنی یہی بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجے گا اشاریہ میں کسائی کی بیل جن کی ہوتی ہے باقیوں کی نہیں ہوتی اور یہ بھی دیکھئے گا کن لوگوں کی بیل ہوتی ہے باقیوں کی کو نہیں ہوتی ہے میں اسی لیے پیراکٹس بگی رہا ہوں کہ یہ ان کے لیے لما فکریہ ہے کہ وہ کیوں ان کی بیلے کیوں نہیں ہوتی ہے آپ تو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ لائے نہیں نہیں میں تو یہ بات کر رہا ہوں آپ انسٹیگیٹ کر کے ٹریزر کا کیس بنا رہے ہیں اپنے خلاف نہیں نہیں میں کوئی نہیں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں یہ تو انسٹیگیٹ آنیا ہے غیر کانون حکم نہ ماننا یہ انسٹیگیٹ ہوسے ہوگی آپ اتنے سمارٹ آدمی ہیں آپ اتنے سمارٹ آدمی ہیں کہا رہے ہیں کہ غیر کونی حکم نہ ماننے انٹریزن کا کیس ہے کمال ہے کمال ہے کم سمارٹ پاک ماننے اور کوئی ماننے یا نمان کہ جی غلط حکم جو ملے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی لکھت پڑت میں نہیں آتے تو یہ بات ہے نوید ہی ایسا کر سکتا ہے اور تو کوئی توڑنے ہی کر سکتا جی جی بالکل ٹھیک وہ کہتے ہیں جی غیر کونی حکم نہ ماننا کہ انٹریزن کا کیس ہے نہیں نہیں پھر میں نے وہ بھی بات کی ہے میں نے تو چیئرمن کے بھی کہا ہے کہ اگر چیئرمن نے غلط ایبیڈنس تھی ایبیڈنس ویک تھی تو سپر ایلیٹورٹ کیسے چھو کر دیا اور پیمز پارٹی نے سفریم پورٹ کے حکم پر بھی ٹریئن جو آٹیکل سکس کا مقدمہ اگر پیمز پارٹی کا مقدمہ اگر پیمز پارٹی کا مقدمہ حکم نے جی جی کنل صاحب بڑی صاحب نے ایک بات اور بڑی ایک پورٹن بات یہ ہے ہماری جو گورنمنٹ جو بھی آتی ہے اور جب بھی نیب کو ایسا کام کرتی ہے جو اپوزیشن کے خلاف جاتا ہے تو وہ بگلیں اور تالیاں سارا کچھ بجانا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے امپریسن یہ جا رہا ہوتا ہے کہ جیسے نیب ان کے حکم پر چل رہی ہے میں آج اس گورنمنٹ کو بھی یہی کہوں گا فواد صاحب بھی وہ جو فواد چودری صاحب بیان دے دیتے ہیں فوراً پچاس اور ریسٹ کرے گی نیب ابھی بھئی کیسے آپ کو پتا لگیا کہ نیب ارسٹ کرے گی ہوں یہ باتیں نہیں کرنی پر رہی ہیں یہ بڑی خمسط بات کیا ہم نے یہ بڑی زبرز بات ہے ایسے رکھتا ہے کہ جیسے نیب ان کے حکم پر چل رہی ہے جیسے آئی کا شیئر شیئر صاحب پروڈکشن ہے کر رہے ہیں وہ کس پیس پر کر رہے ہیں یہ تو پتا کرنا چاہیے نا بندے کو میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ غلط بیانی ہے جو ہے نا پھر ان کو خود ہی فیس کرنی پڑتی ہے نہیں تو کنل صاحب آپ کا کسور ہے نا کنل صاحب اس طرح کے لوگ جو بھی سپیکولیٹ کرتے ہیں آپ ایسے بیاند مینز میں ان کو نہیں بلاتے ان کو بھی بلاتے ہیں ایسے بیاند مینز کیا میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح کا بیان دیتا ہے وہ نیب کے کام کے اندر مداخلت ہے اور اس کو بھی پکڑ لینا چاہیے اس چیز کے اندر کہ بھائی آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں کیوں آپ ایسے بیان دے رہے ہیں آپ کے باسی خبر کہاں سے آئی ہے تو اس طرح کے بیان نہ گورمیٹ کو دینے چاہیے اپوزیشن یہ کرتی ہے کہ ان کا بندہ پکڑا جاتا ہے تو نیب ہوئی جنل صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں نیب علیم خان صاحب کی گرفتاری سے کچھ دن پہلے تک صرف یہی کلیر کرتی رہی سارے میڈیا کو کہ گٹ جوڑ نہیں ہے ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف ان کے بیانات کی وجہ سے اور بیلسنگ کانسپ نظر آگئے اس میں اور عمران خان والے کیس میں دیکھیں جب فواہ چوہ جی نے ڈکٹیٹ کیا تو کیا چیئرمن نے اس پر کوئی ایکشن لیا صرف ماوی مانگ لیا اور دیکھئے جیسی علیم خان صاحب پکڑے گئے جب انہوں نے کہا تھا کہ آپ عمران خان والے کیس کو کیوں نہیں اس طرح کریں وہ ڈکٹیشن تھی بہت سی پریس کافیس میں ڈکٹیشن نے دیئے انہوں نے لیکن چیئرمن نے جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے کسی بندے کو پکڑا جاتا ہے تو سارے گورنمنٹ بھی فخر آن اپوزیشن کے ساتھ مل کے یہ کہتی ہے کہ کانون میں تبدیلی ہونی چاہیے بھائی مجھے بتائیں کانون میں تبدیلی کیا یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ چیئرمن کے پاس ارسٹ پرنٹ نہ رہے تو یعنی بغیر داتوں کے بغیر پنجوں کے وہ آپ شیر بنانا جاتے ہیں جو سامنے کھڑا رہے جس کو لگڑ بگڑ گیدڑ گیدر کھا جائے سارے اس شیر کو بھی تو آپ ایسی نیب کو منانا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ جی جی مزہب آپ بھی جواب دیں اس کا کیا کانون میں تبدیلی کیونکہ فروغ نظیم صاحب آپ کے لاؤ منسٹر کہتے ہیں کہ کانون میں تبدیلی ہونی چاہیے باقی پارٹیاں تو کہتی ہیں کیوں ہونی چاہیے مجھے سچی بات ہے یہ آپ کہہ لیں کہ مشرف کے دور کا کانون ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج پیپلز پارٹی کیوں کہہ رہی ہے انہوں نے کیوں نہیں کی نہیں ہم نے پھر نون لیگ سر بات کر دوں بات سر بات کر دوں بات میں کر دیں بات میں کر دیں بات میں کر دیں ہم نے اس وقت جب اٹھاروی ترمیم آرہی تھی یہ بات کہی تھی لیکن اس وقت میاں نوازشہ نے کہا ہمارے پہ تو لاغو نہیں ہونا آپ پہ لاغونا یہ پرابلم ہے اس کے بعد میاں صاحب کے پاس تو دو تھا ہی ایک سریعت بھی موجود تھی اور ان کو کوئی میجر چیل ہی نہیں تھا کہ وہ کبھانی تبدیل نہ کرتے سو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ اپنے محالفین کی پیج کسنے کے لیے اس وقت رکھا اور آج کہہ رہے ہیں کہ تبدیل ہی مجھے چونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ میں لاس ٹوڈنٹ نہیں ہوں مجھے نہیں پتا کہ اس میں پرالوں کیا کیا اور تو سب اناڑی ہوں نیب کے حوالے سے اللہ تعالی مجھے اناڑی رکھے اللہ تعالی مجھے اناڑی رکھے تو کرنل صاحب جیسے کسی بندے کو ہے بلا وجہ غصانہ مجھ پہ آئے کرنل صاحب جیسے کسی بندے کو مجھ پہ بلا وجہ غصانہ آئے آپ فکرہ دیکھیں بلا وجہ غصانہ آئے نہیں دیکھئے بات یہ ہے کرنل صاحب ایک منٹ سو بیسک بات ہے سو بیسک بات ہے کہ آپ کہہ لیں مجھے مجھے اس بات پہ سچی بات ہے بڑا سیرس کنسرن ہے وہ عدالت ہو یا نیب ہو اگر آپ ہائی لیول آپ اس ملک کے ہائی افیشلز کو پکڑیں اور سپیشلی پولیٹیکل لیڈرز کو اور پھر ان کو زمانت مل جائے اور ناکافی ثبوت کی بنیاد میں مل جائے تو یہاں کے اکیس کروڑ لوگوں میں اسے مایوسی پھیلتی ہے جس وقت وہ بندہ پکڑا ہوتا ہے اس کی اپنی ریپوٹیشن اٹ رسک ہوتی ہے اٹ سٹیک ہوتی ہے اس کی ریپوٹیشن ساری اور اس کے بعد اور آپ کیس ملڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ضبوت ہے اس کے بعد جب اس کو زمانت مل جاتی ہے تو آپ کی ریپوٹیشن اٹ سٹیک چلی جاتی ہے نیب سے اور عدالت سے لوگ انصاف توقع کرتے ہیں اگر نیب اور عدالت مل کے انصاف نہ دے سکیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کمپرمائز ہو گیا ہے ادالت دوکمنٹ پر چلنا نا ادالت دوکمنٹ پر چلنا ہے اسے دوکمنٹ آپ دکھائیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جس طرح کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست دانوں کی زمانت ہو جاتی ہے بیروگرٹ کی نہیں ہوتی دوسرے لوگوں کے نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں عدالت جا کے انڈر پریشر آتی ہے عدالت کمپرمائز ہوتی ہے یہ جوڈیشن سسٹم کی بات کر رہا ہوں اس کو چیلنگ کر رہا ہے بیسک جو بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ایشو ہے اور وہ ایشو جو ہے وہ عوام میں بعد اطمادی پھیلا رہا ہے اگر عدالتوں میں لوگوں کا ٹرسٹ اس طرح نہیں ہوگا یا نیب جیسے اداروں پہ یا ایف بی آر پہ یا اس طرح کے جو ادارے ہیں ایسی سی پی پہ جن لوگوں نے جمہوریت کو ٹرانسپرنٹ بنانا ہے ٹرانسپرنٹ رکھنا ہے ان اداروں کا اگر رول پلے کرتے ہوئے نظر نہ آئیں تو اس ملک میں مایوسی پھیلتی ہے اور مایوسی جو ہے یہ قوموں کی زندگی میں پرفارمس کو بہت نیچے لے جاتی ہے لہٰذا مجھے دو ایشوز ہیں ایک یہ کہ سیاستانوگ ریپوٹیشن وہ بہتر ہونی چاہیے اور آپ کو ان کی ریپوٹیشن حراب نہیں کرنی چاہیے اور اگر کسی کے آپ ریپوٹیشن حراب کر لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں آپ اس پر کیس بیلڈ کرتے ہیں پریس کنفرنچے کرتے ہیں آکے میڈیا میں بھی اس کا ٹرائل کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو زمانت مل جاتی ہے مجھے اگین آپ کے ساتھ ایشو ہے مجھے نیپ کے ساتھ ایشو ہے مجھے عدالت کے ساتھ ایشو ہے اور ایشو کیا ہے کہ عوام اس سے مایوس ہوتی ہے اپنی ریپوٹیشن کو دیکھیں ابھی میرے بھائی چیما صاحب کہہ رہے تھے کہ عدلیہ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کچھ چند روز پہلے جب ساکم نصار صاحب تھے تو اس وقت یہ یہ بہت ریفرنس والا کیس تھا آپ کو یاد ہوگا یہ جو درداری صاحب والا نہیں نہیں یہ جسے پہ حکانی والا تھا میموز کینڈل میموز کینڈل میموز کینڈل کا ایسا لگتا تھا جیسے طفان آنے والا اور ہمیں سٹیٹ کو خطرہ پڑ گیا اور اب جو فیضرہ کیا گیا اس میں نظر آئے کہ یہ کیس تھا ہی کچھ نہیں تو میں سمجھا ہے ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں نہیں کام کرنی تو انہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس میں پولیٹیشن کو بینیفٹ ملا یا فرانے کو نہیں ملا دیکھیں ججز اے جج اس کے نظر میں ہر ایکول ہے چاہے وہ پولیٹیشن ہے ٹھیک مزر صاحب بات آپ کرنا چاہے آخر ایکمنٹ مزر صاحب جی صاحب میں یہ کہوں گا کہ پہلے تو بھٹی صاحب نے یہ جو کہا کہ فاد حسن فواد کی بیل آشیانہ ہاؤزنگ سکی میں ہو گئی ہے وہ ان کی جو نہیں ہوئی بیل وہ ایس ایڈز بیجانڈ میل میں نہیں ہوئی اور دوسرا یہ ہے کہ صاحب پانی کے کیس کو لے لیں آپ صاحب پانی کا آپ کیس دیکھیں نا اس کی ڈیٹیلز پڑھیں کہ اس میں کس طرح وہ کمرت سلام جو تھے انجینئر ان کے خلاف وہ کیس بنا اور کس وقت بنا جب الیکشن اپنے بلکل روج پہ تھا اس سے کچھ دن پہلے جب پیپرز آف نومینیشن داخل ہو رہے تھے اور چوری نصار اور غلام سربر خان والے اس میں ان کو کس طرح وہ میلائن کر کے اور اس بندے کو جو ہے اس کا پولیٹیکل جو سارا کیریئر جو ہے وہ خراب کیا گیا اور اس کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا اور اس کو الیکشن سے آؤٹ کیا گیا اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر اب کیس میں اس میں سے کیا نکلا اس میں سے دیکھیں پتہ یہ جلا کہ ایک کروڑ ایک کروڑ چاریس کروڑ رپے کے ٹھیکے کو جو ہے وہ نوے نائن پوائنٹ نائن میلین پہ لائیا گیا بلکہ اس کا کم کیا گیا اور اسے قوم کے پیسے بچائے گیا اب اس طرح کے کیسز جب بنیں گے اور ان کے یہ ریزلٹ عدالتوں میں مایوسی نہیں ہوتی میں کہتا ہوں عدالت جب انصاف دیتی ہے تو ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ کہیں تو کوئی بندہ ہے جو ریزنبلی سن رہا ہے ہیر سے پہ نہیں چل رہا اور پھر جو ہے وہ ہاں کریڈیبلیٹی جو ہے وہ نائب کو خود دیکھنا چاہیے اپنے سارے کیسز کو ری وزٹ کرنا چاہیے ان کے جو بورڈ بیٹھتے ہیں کہ ہماری کہاں کہاں غلطی ہیں اور پھر اس میں کریڈیبلیٹی اگر منٹین کرنی ہے تو اپنے بندوں کو جنہوں نے یہ کیسز بنائے تھے ان کو بھی جو ہے بہت شکریہ ڈاکٹر مزر صاحب بہت شکریہ چیما صاحب بہت شکریہ نوی چوری صاحب بہت شکریہ شہزاد بھٹی صاحب بہت شکریہ ہمیں اجازت دیجئے اللہ کے بعد